موسیقی موسیقی الحمدللہ والسلام على رسول اللہ وعلى عالی وآصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی گزشتہ لیکچر میں ہم لوگوں نے آدھی مشک اپنی کر لی تھی اور آدھی مشک باقی رہ گئی تھی تو انشاءاللہ وہی سے اپنے اس لیکچر کا آغاس کرتے ہیں مشک نمبر چوتیس چل لی تھی اور اس میں ہمیں جہاں پر عربی سے اردو ترجمہ کرنا تھا اتنا حصہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا تھا آج اسی کے آگے عربی میں ترجمہ کریں تو سب سے پہلا جملہ دے رکھا ہے ایک شخص نے ایک بڑے شیر کو قتل کیا تو جملہ آپ کے سامنے ہم لکھتے ہیں ایک شخص نے ایک شخص نے ایک بڑے شیر کو قتل کیا اس کا ترجمہ ہمیں کرنا ہے سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھا کہ یہ جملہ کیسا ہے جملہ فیلیہ ہے اس میں کام کرنا پایا جا رہا ہے تو ہم عربی میں جب جملہ فیلیہ کا ترجمہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم فیل کو لے کر کے آئیں گے کام کیا ہو رہا ہے قتل کرنے کا کام ہو رہا ہے قتل کرنے کا آپ کو مادہ پتا ہونا چاہیے کاف تا اور لام کاف تا لام اس کا مادہ ہے کس وزن پر آتا ہے سیغہ پتہ لگ گیا اب الحمدللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ چودہ سیغے اب اس کے تیار کر سکتے جیسے اگر آپ تیار کرنا چاہیں گے تو کیا ہو جائے گا سینٹنس میں ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے فیل تو پہچان لیا کی قتل کرنے کا کام ہو رہا ہے کیا اب ہمارا فائل ذکر ہے اب ہم یہ دیکھیں گے تو ہاں سینٹنس پڑھ کے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قتل کرنے والا کون ہے ایک شخص یعنی کہ یہاں پر اسم ظاہر ہے تو جب بھی اسم ظاہر ہوگا تو اب ہم گردان میں سے یا تو پہلا سیغہ استعمال کریں گے یا چوتھا سیغہ استعمال کریں گے وہ ہمیں کس پر ڈیپینڈ کرے گا وہ ڈیپینڈ کرے گا کی فائل مذکر ہے یا مونس تو ایک شخص ہم مذکر کی طرح سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اب ہم اس کا مطلب پہلا ہی سیغہ استعمال کریں گے قتالہ قتالہ اب اگلا فائل آئے گا اس میں فائل کی عرابی حالت کیا ہوگی حالت رفع ہوگی شخص کی عربی کیا ہوگی ایک شخص کی رجل ہوگی ٹھیک اب ہاں شخص ان بھی ہو سکتی تھی شخص ان بھی ہو سکتی تھی رجل مرد ہم کر دے رہے ہیں اس کو رجلن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک اب یہ کیونکہ ایک شخص ہے تو اب ہمیں معارفہ لانا ہے کی نکرہ تو نکرہ لے کر کے آئیں گے تو قتالہ رجلن اب یہ رجلن کیوں لے کر کے آئے کیونکہ یہاں پر یہ بطور فائل استعمال ہو رہا اور فائل ہمیشہ حالت رفع میں آتا ہے تو قتالہ رجلن ایک مرد نے قتل کیا یا ایک شخص نے قتل کیا شخصن بھی لا سکتے تھے قتالہ شخصن ایک شخص نے قتل کیا اب جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ ہو جائے گا مفعول اور مفعول کس حالت میں آتا ہے نصب میں آتا ہے حالت نصب میں اس کو لے کر کے آئیں گے مفعول ہمارا کیا ہے ایک بڑے شیر کو ایک بڑا شیر ہمارا مفعول ہے یعنی کہ یہ مفرد نہیں ہے بلکہ ایک مرکب ہے اور مرکب میں سے بھی کون سا مرکب مرکب توصیفی یعنی کہ ایک اسن دوسرے اسن کی صفت بیان کر رہا ہے تو اردو میں کیا ہوتا ہے کی صفت پہلے آتی ہے موصوف بعد میں لیکن عربی میں اس کے برعکس ہوتا ہے پہلے موصوف آئے گا پھر اس کی صفت آئے گی تو شیر کی عربی ہوتی ہے اسد شیر کی عربی ہوتی ہے اسد اور بڑے کی عربی کبیر ہوتی ہے کبیر اب کیونکہ یہ بھی نقرہ ہی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ایک کا ذکر ہو رہا ہے ایک بڑا شیر اور یہ کس حالت میں آئے گا حالتیں نسب میں آئے گا کیوں کیونکہ یہ مفعول ہے تو قتل رجلن کیا ہو جائے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ دو زبر کا خاصہ ایک علف کا اضافہ اس میں کیا جاتا ہے تو یہ سینٹنس کیا بن جائے گا کہ ایک مرد نے یا ایک شخص نے ایک بڑے شیر کو قتل کیا اگر ہم اس کی ترقیب کرنا چاہتے تو یہ ہمارا فیل رجلن فائل اسدن موصوف ہے کبیرن اس کی صفت ہے موصوف اور صفت مل کے اس جملے میں بطور مفعول استعمال ہو رہے تو فیل فائل اور مفعول مل کر کے کیا بنا لے رہا ہے جملہ فیلیا بنا لے رہا ہے یہ ہماری جی ہاں حمزہ سے آتا آئین سے نہیں آتا حمزہ سے آتا تو یہ آپ کا پہلا سینٹنس ہو گیا اب دوسرا سینٹنس کرتے ایک بڑا شیر قتل کیا گیا ایک بڑا شیر قتل کیا گیا گیا اچھا دونوں جملے میں کیا فرق ہے ہاں دوسرا جو جملہ لکھا اس کے اندر فائل کو ذکر نہیں کیا گیا فائل کا ہم نے اس کو ہائٹ کر دیا صرف یہ پتہ رہا ہے کہ کام ہوا قتل کیا گیا جس کا قتل کیا گیا اس کو ذکر کیا گیا لیکن جس نے قتل کیا اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا تو اب اس صورت میں ہم جو فیل لائیں گے وہ فیل معروف نہیں لائیں گے بلکہ فیل مجھول لائیں گے اور فیل مجھول کی صرف اور صرف ایک ہی ڈائی ہے وہ ہے فعیلہ فعیلہ کی ڈائی پر لائیں گے کام وہی قاف تعلام والا ہو رہا ہے تو قاف تعلام کو فعیلہ کی ڈائی پر آئے لائے جائے گا کیا ہو جائے گا یہ قتلہ اب جس کا قتل کیا جا رہا ہے یعنی کہ جو ہمارا مفعول ہے وہ یہاں پر کیا بن کے آ جائے گا فیل مجھول کی صورت میں نائب الفائل اور نائب الفائل کی عرابی حالت کیا ہوتی ہے حالت رفا والی ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارا نائب الفائل کیا ہو جائے گا اسادن کبیرن تو یہاں ہو جائے گا قتلہ اسادن کبیرن اسادن کبیرن کیا ہے یہاں پر نائب الفائل کی حیثیت سے آ رہا ہے اور یہ مرقب توصیفی تو یہ بھی ہمارا الحمدللہ سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا تھرد سینٹنس میں چلتے ہیں میں نے حامد کے لڑکے کو طلب کیا میں نے حامد کے لڑکے کو طلب کیا اب یہاں پر جملہ فیلیا ہے پہلی چیز تو جملہ فیلیا ہے تو کام کیا ہو رہا ہے طلب کرنے کا کام ہو رہا ہے تو اس کا جو مادہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے لکھ دے رہے تو لام اور با اور یہ ڈائی آتا ہے فعلہ کی ڈائی پر آتا ہے ٹھیک تو اس کا مادہ پہلا سی غاب تیار کر لیں گے طلبہ ٹھیک طلبہ کا مادہ اس نے طلب کی اب آپ کو جملے میں دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو ہمارا فائل ہے وہ ظاہر ہے یا وہ ضمیر کی صورت میں تو میں نے طلب کیا تو ضمیر کی صورت میں جب ضمیر کی صورت میں ہوگا فائل ہمارا تو ہم فیل کی گردان چلائیں گے پورے چودہ سیغے پڑھیں گے تو یہ میں نے طلب کر demonstrates یعنی فائل کون ہے میں ہے کہاں پر آتا ہے متکلم آتا ہے واحد آتا ہے تو واحد متکلم کونسا سیغہ ہوتا ہے تیروے نمبر کا سیغہ ہوتا ہے تو پوری گردان پڑھئے گردان کیا ہوگی یہی ہمارا ریکوائیٹ سیکھا ہے تو ترجمہ کیا بنے گا ہم نے اردو اب سکپ کر دی نہیں لکھ رہے ہیں بک سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے طلب کیا کس کو طلب کیا میں نے حامد کے لڑکے کو طلب کیا یعنی کہ حامد کا لڑکا یہاں پر کیا ہے مفعول ہے لیکن وہ مفعول مفرد نہیں ہے بلکہ وہ مرکب ہے اور مرکب میں سے بھی ہم نے موٹی سے ایک پہچان بنائی تھی مرکب اضافی کی کا کے کی تو یہاں پر کا کے کی والا ہی کیس ہے یہ مرکب اضافی ہے مرکب اضافی میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے ہم مضاف کو لاتے ہیں پھر مضاف علیہ کو لاتے ہیں مضاف کے دو قائدے تھے علیف لام اس پر نہیں آنا ہے اور اس کا عیراب ہلکا کرنا ہے تو لڑکا ہمارا یہاں مضاف ہے لڑکے کی عربی ولدن ہم جانتے ہیں اس پر علیف لام بھی نہیں لائیں گے اور اس کا عیراب بھی ہلکا رکھیں گے ٹھیک اب یہ ولدو بھی ہو سکتا ہے ولدہ بھی ہو سکتا ہے ولدی بھی ہو سکتا ہے اب وہ دیکھیں گے کہ جملے میں کس حیثیت سے آ رہا ہے جملے میں وہ مفعول کی حیثیت سے آ رہا ہے مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے تو اس کو ولدہ کریں گے کس کا لڑکا ہے حامد کا ٹھیک تو حامد اب حامد کی کیا عربی حالت ہوگی یعنی کی نصب کتنے لوگ سہمت ہیں اس آنسر سے ولدہ حامدن ہوگی پھر مرکب اضافی محمد کیا ہے مضافلے اور مضافلے ہم کو معلوم ہے حالت جر میں آتا ہے تو یہ حالت جر میں ہی ہوگا چاہے یہ مفعول کی حیثیت سے آئے چاہے یہ فائل کی حیثیت سے آئے چاہے اس سے پہلے حروف جر لگا ہو مضافلے کو تو حالت جر میں ہی آنا ہے مضاف مضافلے جب ملے گا تو اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہے مضاف کو ہم دیکھ کر کے یہ پہچانیں گے یہ فائل کی حیثیت سے آرہا ہے مفعول کی حیثیت سے آرہا ہے یا اس سے پہلے حروف جر لگا ہوا ہے کیونکہ یہ تبدیل ہوگا یہ رفع نصب جب ہے ولدو بھی آسکتا ہے ولدو حامدن بھی آسکتا ہے ولدہ حامدن بھی آسکتا ہے ولدی حامدن بھی آسکتا ہے تینوں صورت میں حامدن تو حامدن ہی رہیں گے کیونکہ وہ مضافلہ ہیں مضافلہ کا صرف ایک قائدہ تھا مضافلہ ہمیشہ حالت جرمے آتا ہے یہاں پر طلب تو میں نے طلب کیا ولدہ حامدن کو حامد کے لڑکے کو میں نے طلب کیا چوتھا ہے حامد کا لڑکا طلب کیا گیا حامد کا لڑکا طلب کیا گیا اب یہاں پر جو فائل تھا اس کو ذکر نہیں کیا جا رہا یعنی کی یہ فعل مجہول ہے فعل مجہول کا ایک ہی ڈائی ایک ہی وزن فعیلہ طولیبہ ہو جائے گا تو چوتھے جملے میں طولیبہ 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 وہ طلب کیا گیا اب جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ نائب الفائل بن کے آئے گا نائب الفائل کیا ہے حامد کا لڑکا ولدو حامد اب نائب الفائل کی عرابی حالت ہوتی ہے حالت رفع تو اب اسی لئے ولدو آیا لیکن ابھی بھی حامد جو ہیں وہ حالت جرہی میں رہیں گے وجہ کیا ہے کیونکہ یہ وہ مضاف علیہ ہے ہمیں کبھی بھی مضاف مضاف علیہ کے کیس میں مضاف علیہ دیکھ کر کے عراب نہیں پہچاننا ہے بلکہ ہم صرف مضاف کو دیکھیں گے اس سے عراب آئیڈنٹیفائی کریں گے کہ وہ رفع والا ہے وہ نصب والا ہے یا وہ جر والا ہے بات کلیر ہو گئی نا تو یہ طولیبہ ولدو حامد حامد کے لڑکے کو طلب کیا گیا پاچھوہ کیا ہے حامد نے محمود کو نیک غمان کیا نیک غمان کرنا یا نیک نہیں بلکہ غمان کرنے کی عربی ہم نے سے پہلے پڑی ہے حاسین اور با مادے سے آتا ہے وزن کیا ہوتا ہے فعیلہ کی نائی پر ماشاءاللہ بلکل صحیح فعیلہ حسیبہ یعنی کی تو پاچھوہ جملہ ہمارا کیا بنے گا غمان کرنے کی عربی کیا بنے گی اب حسیبہ ہم نے کیوں لکھ دیا کیونکہ یہاں پر جو فائل ہے وہ ظاہر ہے جب فائل ظاہر ہوگا تو پہلا اور چوتھے سیغے میں سے آئے گا فائل کون ہے مذکر ہے تو اس وجہ سے پہلا سیغہ لے آئے حسیبہ اب فائل کون ہے حامد تو حسیبہ حامدن حسیبہ حامدن حامد نے غمان کیا کیا غمان کیا محمود کو حامد نے محمود کو غمان کیا ٹھیک ہے نا محمودن اب حامد نے کس کو غمان کیا محمود کو کیا غمان کیا ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں دو مفعول کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو یہاں پر ایک مفعول آ گیا کہ حامد کو غمان کیا جا رہا ہے اب کیا غمان کیا جا رہا ہے وہ دوسرا مفعول کیا غمان کیا ہے حامد نے محمود کو نیک غمان کیا تو حسیبہ حامدن محمودن نیک کیربی صالح صالح حن ٹھیک ہے نا مفعول کس میں آتا ہے حالت نسب میں آتا ہے یہاں پر دو مفعول ہیں مفعول اول اور مفعول ثانی تو یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا رہا ہے اس میں کہ یہ کس حیثیت سے آ رہا ہے یہ بظاہر تو ابھی دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ محمودن یہ محمودن صالح یہ آپ کا یہ مرکبیں توصیفی نہیں ہو سکتا کیونکہ محمود رابی حالت اس کی یہ بلکہ یہ معرفہ ہے صالح نکرہ ہے معرفہ نکرہ کبھی بھی توصیفی نہیں ہوتا معرفہ نکرہ کے لیے ضرورت کیا پڑھتی ہے کہ چاروں اسم کے پہلوں کے عدبارات سے وہ ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں یعنی کہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے چھٹا اور آخری جملہ ہمارا محمود کو نیک غمان کیا گیا اب جو نیک غمان کر رہا ہے اس کو ہائٹ کر دیا گیا اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر یعنی کہ یہ مجھول کا سیغہ آئے گا اور فعیلہ ڈائی پر آئے گا تو یہ حسیبہ حسیبہ اب یہاں نائب الفائل کیا ہے جس کو غمان کیا جا رہا ہے محمود کو غمان کیا جا رہا ہے تو حسیبہ محمود محمود اس کو ہم نائب الفائل کی وجہ سے حالت رفع میں لے آئے یعنی کہ محمود کو غمان کیا گیا کیا غمان کیا گیا نیک اب جو دوسرا جو مفعول ہے ہمارا وہ حالت نصب میں ہی رہے گا صالحن حسیبہ محمود صالحن تو الحمدللہ مشک نمبر چوتیس مکمل ہوئی اب نیا ٹاپک ہم لگ شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت امپورٹن ٹاپک اور بہت انٹریسٹنگ ٹاپک اور بہت زیادہ یوز ہونے والا ٹاپک ابھی تک ہم نے فیل آدھا پڑا ہوا تھا آدھا پڑا ہوا کس لحاظ سے جب ہم نے زمانے کی تقسیم کری تھی تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ عربی زبان میں بھی باقی زبانوں کی طرح زمانے تین ہی ہوتے جیسے انگلیش میں اگر ہم بات کریں تو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہندی میں بات کر لیں تو بھوت کال ورطمان کال اور بھوشے کال اسی طرح سے عربی میں بھی پاسٹ یعنی کی ماضی پریزنٹ یعنی کی حال اور فیوچر یعنی کی مستقبل ٹھیک تو عربی میں بھی زمانے کتنے ہیں زمانے تین ہی ہیں ایک ہے ماضی اور ایک ہے حال اور ایک ہے مستقبل اچھا جب ہم نے فیل کی تعریف پڑی تھی فیل کی تعریف میں ایک پوائنٹ سب سے زیادہ زور دیا جا رہا تھا زمانے کی قید زمانے کی قید ٹھیک کیا ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا کلمہ جس سے کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں معلوم چلے زمانے کی قید کے ساتھ یہ جو ورڈ تھا زمانے کی قید یہی ہمیں اسم سے الگ کر رہا تھا فیل کو کیونکہ اسم میں بھی کام کا نام آتا تھا کھانا پینا چلنا سونا مارنا قتل کرنا مدد کرنا تو یہ سب کام کے نام ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں پائے جا رہا ہے تو ہم اس کو اسم کی کیٹیگری میں رکھ رہے تھے لیکن جیسے ہی اس میں زمانہ پایا گیا نصارہ اس نے مدد کی تو پتہ لگ رہا مدد ہوئی ہے پاسٹ میں ہوئی ہے تو اب اس وجہ سے ہم نے اس کو فیل کی صورت میں رکھ لیا تھا ٹھیک تو اب ہمیں پتہ لگا زمانہ تین ہے تو فیل کے اندر جب ہم بات کریں گے زمانے کی جو فیل ماضی کی بات کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں فیل ماضی جو ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے تھے اب جو فیل حال کی بات کرے گا اس کو ہم کہیں گے فیل حال فیل حال نہیں ٹھیک بلکہ عربی میں کیا ہوگا حال اور مستقبل دونوں ہی کے لیے صرف ایک فیل کافی ہوگا وہ فیل کہلائے گا فیل مضارے یعنی کی فیل مضارے میں بیک وقت دونوں معنی چھپے ہوں گے جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ایک مثال آپ کو دیں فتح فاتح فاتح مادہ فالہ کی ڈائی پر آتا ہے ماضی میں فتح کا مطلب کیا ہو جائے گا اس نے کھولا ٹھیک اب اگر ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کھولتا ہے یا ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کھولے گا تو اب دونوں ہی ایک ہمارے کلمے سے کور ہو جائیں گے اگر ہم لکھ دیں یفتہو اب یفتہو فیل مضارے ہم نے صرف ایک ورڈ لکھا یفتہو یفتہو کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کھولتا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے وہ کھولے گا یعنی کی حال کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے اور مستقبل کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے اور کلمہ ہے ایک تو یہاں ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ زمانے کے اعتبار سے فیل دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو فیل ماضی ہوگا جس میں ہم ماضی کی بات کریں گے پاسٹ کی بات کریں گے یا تو فیل فیل مضارے ہوگا فیل مضارے میں ہم حال اور مستقبل کی بات کریں گے تو آج انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم وہ فیل مضارے کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں ابھی آپ کے فیاد سمجھ میں آئے ہیں کہ فیل مضارے ہے کیا ابھی آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے فیل مضارے دلالت کرتا ہے حال پر بھی اور مستقبل پر بھی بیک وقت اس کے دونوں ترجمے ممکن ہوتے ہیں ٹھیک سیاق ہمیں بتائے گا کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں حال کا ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل کا ترجمہ کرنا ہے دونوں ترجمے اگر کوئی سیاق پیچھے نہیں ہے صرف آپ کے ساتھ نے یفتہو لکھ دیا جائے تو اس کے دونوں ترجمے پاسیبل ہیں ٹھیک لیکن جب کوئی سیاق و سباق میں بات چل رہی ہوگی تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ پریزنٹ کی بات چل رہی ہے یا فیوچر کی بات چل رہی ہے حال کی بات چل رہی ہے یا مستقبل کی بات چل رہی ہے تو اب چلتے ہیں فیل مضارے میں جیسے فیل ماضی کی گردان ہم نے سیکھی تھی بلکل ایسے ہی فیل مضارے کی گردان سیکھنی ہے فیل ماضی کی گردان میں کتنے سیغے ہوتے تھے چودہ سیغے تھے چودہ سیغے کیسے آتے تھے کیونکہ ہمارے پاس جو زمائر ہے عربی میں وہ چودہ ہے جتنے زمائر اتنے ہی ہمارے پاس سیغے اتنی ہی گردانیں ہم کو ملیں گی اس لینگویج میں ٹھیک یہ چیز ہم لوگوں نے فیل کی گردان کرتے وقت سیکھی تھی تو اب فیل ماضی کی گردان تو ہو گئی تھی فیل مضارے گردان کے لیے بھی ہم وہی چارٹ بنائیں گے چارٹ ہم نے کیا بنایا ہوا تھا پہلے ہم شروع کرتے کہاں سے غائب سے شروع کرتے اور مذکر اور مونس اور ہم نے یہاں لکھا تھا واحد تثنیہ اور جمع اسی طرح سے غائب کے بعد حاضر یا اس کو مخاطب بھی کہہ سکتے یا اس کو سیکنڈ پرسن جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں سیکنڈ پرسن یا آپ کا تھرڈ پرسن غائب والا سیغہ اور حاضر میں بھی مذکر اور مونس اور اسی طرح سے کیا ہو جائے گا یہ متقلم یعنی کی فرسٹ پرسن اور اس میں آپ کو ملے گا واحد مذکر مونس دونوں کے لیے ہی استعمال ہوگا مذکر یہ چارٹ آپ کا بن گئے آپ پہلے بھی بنا چکے کئی بار بنا چکے یعنی کی آپ نے زمائر کی صورت میں بھی یہ چارٹ بنایا تھا اس کے بعد آپ نے جب گردانیں یاد کری فیلے ماضی کی تو بھی آپ نے یہی چارٹ بنایا تھا اچھا اب ہم لوگ فیلے مزارے کی گردان پر آ رہ گئے ٹھیک فیلے ماضی میں تو تین آپ نے لیٹر سنے تھے وہ فیل کے فا عین لام چنے تھے تو فیلے مزارے میں بھی وہی لیٹر آنے والے ہیں تو پہلے ہم وہی لیٹر کو ہی لکھ دیں سارے سیغے میں آپ کو یہ ملیں گے اور بہت ہی آسانی سے آپ کو یہ گردان یاد ہو جائے گی انشاءاللہ اسی لیکچر میں اور ایک طریقے کار سے ہم لوگ اس کو سیکھیں گے جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے اس سے الگ ہٹ کر کے تو یہ ٹوٹل چودہ سیغوں میں ہم نے فا عین لام لکھ دیا فا علا فا علا فا علا ٹھیک یہاں تک بات کلیر اب دیکھیں ماضی کے کیس میں کیا ہوتا تھا کی جو مادہ ہوتا تھا جو مادہ ہوتا تھا جو روٹ لیٹرز ہوتے تھے وہ آپ کا جو پہلا سیغہ ہوتا تھا اس کے اندر وہ تینوں آ جاتے تھے اس کے بعد ہم کچھ اضافہ کرتے تھے ٹھیک مزارے کے کیس میں کیا ہوگا مزارے پہچانے کیسے کچھ حروف ہوں گے جو علامت کی طور پر استعمال ہوں گے وہ حروف کچھ دیکھ کر کر اور وہ حروف کہاں لگے ہوں گے اسٹارٹنگ میں لگے ہوں گے ٹھیک وہ علامت ہم دیکھ کر پہچان لیں گے کہ ہاں یہ جو سیغہ لکھا ہوا ہے یہ ماضی کا نہیں ہے بلکہ مدارے کا ہے ٹھیک وہ چار لیٹرز ہیں کون کون سے ہیں نمبر ون حمزہ نمبر ٹو نون نمبر تھری یا اور نمبر فور تا یہ ہم نے اس ترتیب سے لکھے گے کہ سب سے کم پھر اس سے کم پھر اس کے زیادہ پھر اس سے زیادہ سب سے زیادہ تو علامت میں سب سے کم صرف حمزہ ایک ہی سیغے میں آتا ہے ٹھیک وہ کہاں پر آتا ہے جہاں جہاں آتا ہے اس کو ہم منشن کرے دے رہے ہیں وہ صرف ایک سیغے میں آئے گا اور وہ سیغہ ہے واحد متقلم کا سیغہ پھر دوسرا آتا ہے نون نون بھی صرف ایک سیغے میں آتا ہے اور وہ آتا ہے متقلم جبا کے سیغے میں ٹھیک تثنیہ اور جمع دونوں ہی کے لیے یہ سیغہ استعمال ہوتا ہے پھر یا کی بات کرتے ہیں یا ٹوٹل چودہ سیغے میں سے کتنے سیغوں میں آئے گا ٹوٹل صرف چار سیغوں میں آئے گا غائب کے سیغوں میں آتا ہے غائب مذکر والے جو سیغے ہوتے ہیں واحد تثنیہ اور جمع کے سیغے میں تین ہو گئے یہ مذکر کے تین سیغے اور ایک سیغہ اور آپ کو ملے گا وہ ہے مہنس جمع کا سیغہ جس میں علامتیں یہاں ملے گی تو ٹوٹل علامتیں آپ کی تین علامت ہو گئیں ایک سیغہ نون کا ایک سیغہ دو ہو گئے ایک دو تین چار یہ سیغے ٹوٹل چار پلس دو کتنے بن گئے چھے ٹوٹل سیغے ہوتے کتنے چودہ ہوتے چودہ میں چھے استعمال ہو گئے بچے کتنے آٹھ یعنی جو باقی بچے ہوئے آٹھ سیغے ہیں اس میں علامتیں مزارے میں سے تا علامت استعمال ہونے والی ہے ٹھیک یہ باقی آٹھ سیغوں میں علامت جو استعمال ہونے والی ہے وہ تا استعمال ہے پھر سے اس کو ریپیٹ کر دیں کیا چیزیں ہم نے پڑھی ہم نے یہ پڑھی کی فیلے مزارے میں کچھ حروف بطور علامت استعمال ہوتے ہیں وہ جب ہم شروع میں لکھا ہوا دیکھیں گے ہم فورا پہچان جائیں گے کہ یہ جو سیغہ ہے یہ مزارے کا سیغہ ہے ماضی کا نہیں کیونکہ ماضی میں آپ کی شروعات فا عائن لام کلمے سے ڈائریکٹ ہو جاتی ہے اس میں شروع میں کچھ نہیں آتا بلکہ شروع میں فا عائن لام بنا رہتا ہے جو بھی اضافہ ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے مزارے میں کیا کیا گیا کہ اضافہ کیا گیا وہ ابتداء میں کر دیا گیا اور چار لیٹرز کو بطور نشانی رکھے گئے وہ چار لیٹرز کیا ہے حمزہ نون یا اور تا حمزہ نون یا اور تا حمزہ صرف ایک سیغے میں آتا ہے واحد متقلم کے سیغے میں نون بھی صرف ایک سیغے میں آتا ہے واحد متقلم جمعہ کے سیغے میں جمعہ میں تصنیہ اور جمعہ دونوں آ گیا یا چار سیغوں میں آتا ہے تین غائب مذکر کے سیغے یعنی کہ واحد تصنیہ جمع اور ایک مونس کا سیغہ جمع مونس کا سیغہ باقی بچے آٹھ سیغے ان آٹھ سیغوں میں تا علامت آتی ہے اب بات کر لیتے ہیں فا کلمے کی تو فا کلمہ پہ جو کلمے ہم نے استعمال کر رہے ہیں علامت یا تا نون حمزہ اس کی بات کر لیتے ہیں حرکت کونسی آئے گی ابھی ہم نے کسی پر بھی کوئی حرکت نہیں لگا رکھیے تو حرکات ہمارے پاس تین ہیں ٹھیک زبر زیر پیش اس کے علاوہ ایک علامت سکون ٹھوٹل چار ہیں تو ان میں سے کون کونسی حرکات آتی اس کو دیکھ لیتے تو علامت مزارے جو ہے حمزہ نون یا تا اس پر علامت مزارے میں آپ کو ہمیشہ فتحہ ملے گی زبر ملے گی تو وہ زبر لگا لیتے یہ زبر لگ گئے علامت مزارے پر ہمیشہ زبر آئے گی ٹھیک اب آجاتے ہیں فا کلمے پر فا کلمہ آپ کو ساکن ملے گا فا کلمہ آپ کو ساکن ملے گا چودہ اسی غوں میں فا کو ساکن کر دیا اب کیا بچا عین کلمہ عین کلمہ فعل ماضی میں بھی بہت امپورٹنٹ تھا امپورٹنٹ کس لیاز سے اس کے جو تین وزن تھے فعالہ فعیلہ فعولہ چینجز کہاں ہو رہے تھے عین کلمہ پر ہو رہے تھے یہی سیم چینجز مضارع میں بھی آپ کو عین کلمہ پر ملیں گے یعنی کی اپ کو عین کلمہ زبر والا ملے گا یا زیر والا ملے گا یا پیش والا لیکن اگر زبر والا ملا تو وہ چودہ سیگوں میں زبر چلے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے چھے سیگوں میں زبر آیا پھر چھے میں زیر آگیا پھر دو میں پیش آگیا ایسا نہیں اگر ہم نے سٹارٹنگ زبر سے کری ہے تو وہ زبر والی گردان ہی چودہ ہوگی زیر والی آئین کلمہ تو وہ زیر والی ہوگی پیش والی آئین کلمہ تو وہ پیش والی ہوگی فیلال ابھی ہم لوگ زبر سے شروعات کرتے ہیں تو آئین کلمہ زبر والا اب بچتا ہے آخیر وہ ہے لام کلمہ لام کلمے میں کچھ سیغے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں پیش لگانا ہوتا ہے کچھ سیغے ایسے ہیں جہاں پر ہمیں زبر لگانا ہے کچھ سیغے ایسے ہیں جہاں پر زیر لگانا ہے یعنی تیروں حرکت لام پر آئے گی لیکن طریقہ کار بہت آسان ہے ویسے جو طریقہ کار ہوتا ہے جیسے آپ نے فیل ماضی کی گردان یاد کری تھی کیسے یاد کری تھی فعلت 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 فعلتما فعلتنا اس طریقے سے آپ نے فیل ماضی کی گردان یاد کری تھی پہلے مضارے کی گردان بھی جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے وہ ایسے ہی یاد کی جاتی ہیں لیکن ہم یہاں پر اس کو اپنی آسانی سے یاد کرنے کے لئے تاکہ ہمیں آسانی سے یاد ہو جائے تو وہ جو مضارے کے سیغے جس میں ایک جیسا ساؤنڈ نکلتا ہے ایک جیسی آوازیں نکلتی ان کو پہلے یاد کریں گے اور وہ ہمیں اس طریقے سے نہیں ملیں گی بلکہ وہ ایسے ایسے ملیں گی لیکن اس میں آپ کو پتا کیا ہونا چاہیے آپ کے سامنے یہ چارٹ ہونی چاہیے پوزیشن پتا ہونی چاہیے جب آپ سیغے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو خود یہ معلوم ہوگا کہ یہ سیغہ آپ نے پڑھا یہ اس جنگہ پر آتا ہے یہ اس جنگہ پر آتا ہے یہ اس جنگہ پر آتا ہے ٹھیک کیونکہ اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو اس لحاظ سے ہم لوگ چلیں جو ایک ساؤنڈ والے ہیں تو واحد مذکر غائب کا جو پہلا سیغہ ہے اس پر پیش آتا ہے تو یہ کیا بنا یفعلو پھر واحد مونس غائب کے سیغے میں بھی لام پر پیش آتا ہے کیا ساؤنڈ آیا تفعلو پھر سیکنڈ پرسن یعنی کی حاضر مذکر اور واحد کے لیے بھی لام پر پیش آتا ہے تو یہ تین سیغے ہو گئے اب یہ جو سیغہ آیا کون سا سیغہ ہے یہ حاضر مونس واحد کا سیغہ اس کو چھوڑ دیجئے ٹھیک اس پر پیش نہیں آتا ہے اس کو چھوڑ دیا ابھی ہم لوگ ایک ساؤنڈ والے پڑھ رہے ہیں اب ہم آجاتے ہیں اس سیغے پر یہ سیغہ ہمارا کون سا ہے متقلم واحد کا سیغہ لام پر پیش دیا افعلو اور آخر سیغہ متقلم جمع کا سیغہ اس پر بھی لام پر پیش آتا ہے تو یہ ٹوٹل ملائے کتے سیغے بن گئے پانچ سیغے ہو گئے ٹھیک یہ ایک ساؤنڈ جیسے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو پھر سے ریپیٹ کریں یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو اب ہم کو یہ بات پتا ہونا چاہیے جب ہم بول رہے ہیں کہ تفعلو تفعلو کے بعد ہم نے ایک سیغہ چھوڑا بیچ میں یفعلو تفعلو تفعلو پھر ہم نے سیغہ چھوڑا کون سا سیغہ چھوڑا ہے ہم نے مونس کا حاضر کا واحد کا یہ ذہن میں چارٹ ہونا چاہیے ٹیک چارٹ ہمارے ذہن میں کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کہاں پر چل رہے ہیں یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو افعلو کہاں پر ہم آگئے اس سیغے پر آگئے نفعلو کہاں پر آگئے اس سیغے پر آگئے تو یہ ایک ساونڈ ہے یہ پاس سیغے یہ کئی بار جب آپ ریپیٹ کریں گے آپ کی زبان پر چڑھ جائے گا اور یہ ایک ہی جیسا ساونڈ ہے یہ پاس سیغے یہ پاس سیغے بار بار ریپیٹ کریے یہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گے ٹھیک اب یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ اور یہ یہ دونوں تو ایک جیسا دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہ آپ نے پہلے بھی کئی بار اس چیز کو ڈیل کر آیا ہے کہ کئی سارے سیغے یہ جیسے دیکھتے ہیں لیکن جب جملے میں ضرورت پڑھتی ہے تو فوراں ہم پہچان لیتے ہیں یہ جر والا ہے یہ نصب والا ہے یہ کون سا والا ہے آپ نے زمائر میں بھی یہ چیز دیکھی تھی آپ نے منصرف اسمہ کے علاوہ غیر منصرف اسمہ میں بھی دیکھا مبنی میں بھی دیکھا لیکن اب آپ کے سامنے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ وہ سیاق ہمیں خود بتا دیتا ہے کہ کون سا سیغہ ہے تو وہ پاس سیغے کے ساؤن یہ یاد رکھنا ہے یہ پاس سیغے جتنی بار ہو سکے بولتے چلے جائیے اپنے دماغ کو آپ کو بٹھا دینا ہے پھر ایک چھوڑ دیا آپ نے اور یہ آپ نے ال بنا دیا اس طرح سے ٹھیک الٹا ال اب چلتے ہیں اگلے سیغے کے بارے میں اگلے سیغہ آپ کو یہ تصنیہ کا سیغہ ہے تصنیہ میں جب آپ اسم پڑھ رہے تھے تو اسم پڑھتے وقت آپ نے ایک چیز دیکھی تھی حالت رفع میں آنی ساؤنڈ آتا تھا ٹھیک تو یہاں پر بھی آنی ساؤنڈ بنانے کی کوشش کریں تصنیہ سیغے کے لیے ہمیں کیسے تصنیہ بناتے تھے اسم کے صورت میں آخر حرف پر زبر دیتے تھے تو یہاں پر آخر حرف پر لام ہے زبر دیا اور الف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دیا کیا ساؤنڈ بن گیا یفعلانی یفعلانی اسی طرح سے یہاں پر بھی آخر پر زبر الف اور زیر والی نون کا اضافہ تفعلانی پھر یہاں پر بھی ہی سام سیم کام کریں گے زبر الف اور زیر والی نون کا اضافہ کیا آواز آئی تفعلانی ٹھیک ایک اور ہمارا بچہ تفعلانی تثنیہ کے صیغے ہمارے تیار ہو گئے کیا ہوئے یفعلانی تفعلانی تفعلانی کتنے صیغے ہیں یہ چار ایک دو تین چار جن میں سے تین صیغے ہو بہو ایک شکل کے تفعلانی 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 ٹھیک صیغے آپ کے ذہن میں ہونے چاہئے کونسی کیس پوزیشن پر یہ پاتھ ہوا ادھر کے ادھر کے کتنے بن گئے چار پاتھ چار نو ہو گئے ٹوٹل سیغے ہیں کتنے چودہ سیغے نو سیغے ہمارے ذہن میں تیار ہو گئے یہ ہے پاچ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یہ پاچ سیغے ہمارے ذہن میں آنی ساؤن والے یعنی آنی ساؤن والے یفعلانی ہیں ایک میں یا علامت مزارے ہیں اور باقی جو تین سیغے آئیں گے اس میں تا علامت مزارے تفعلانی 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 تو فائیف پلس فور نائن سیغے ہمارے بن گئے نو سیغے تیار ہو گئے اب کتنے بچے رہ گئے پانچ سیغے بچے رہ گئے ٹھیک پانچ سیغے میں ہم آتے ہیں جمع پر جمع بنانے کا قائدہ اسم کی صورت میں کیا تھا آخیر حرف کو پیش دے دو آخیر حرف کو پیش دیا اور واو ساکن اور نون زبرنا کا اضافہ کر دیتے تھے یفعلونا ٹھیک سیم کام یہ ہم نے کس کا کیا غائب جمع کا مذکر کا اب اگر ہم حاضر اور مذکر کیونکہ مذکر کا یہ قائدہ تھا جمع بنانے کا مذکر کے قائدے میں اونہ ساؤنڈ آتا تھا مونہ سویز آتون آتین ساؤنڈ آنا شروع ہو جاتا تھا تو پھر اس کا بھی بنا لیتے ہیں لام کو پیش دیا اور واو ساکن اور نون زبرنا تو یہ بنا یفعلونا تفعلونا یفعلونا تفعلونا ٹھیک اب اسی کے پیٹن پر یفعلونا اس کو ہم کر دیں گے لام کو ساکن دیا اور نون زبر نا کا اضافہ سیم کام یہاں پر کریں گے لام ساکن نون زبر نا کا اضافہ تو اگر ہم اس کو ایک ساون پڑے یفعلونا یفعلونا تفعلونا یفعلونا تفعلونا تفعلونا ٹھیک ٹوٹل سیغی کتنے ہوگا ہے ہمارے تیرہ سیغی کبر ہوگئے پچ یہ چار یہ نو اور یہ چار سیغی نو چار تیرہ کون سا بچہ رہ گیا حاضر مونس واحد کا سیغہ رہ گیا اب یہ بالکل الگ طریقے سے آتا ہے تو اس کو ہم الگ سے لکھ لیں گے لام کو زیر دیا یا ساکن اور نون زبرنا کا اضافہ تفعلینا تو یہ الحمدللہ چودہ سیغے ہمارے تیار ہو گئے پات سیغے ایک ساؤنڈ والے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو چار سیغے ایک ساؤنڈ والے تصنیہ والے یفعلانی تفعلانی 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 پھر جمع مذکر کی طرف آگئے یفعلو نا یفعلنا تفعلو نا تفعلنا اور جو آخر جو سیغہ چھوڑ کے آئے تھے ہم تفعلینا اب وہ ذہن میں ہمیں پتا ہوگا کہاں پر سیغہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے تفعلینا ٹھیک ویسے جو طریقے کار ہے جیسے ماضی آت کیا تھا جو ٹریڈیشنل طریقہ جو رواجی طریقہ وہ کیا ہے یہ اس طریقے سے ہوریزنل لیکن فلحال ابھی آپ کیونکہ یہ آپ کو ٹف پڑے گا بہت زیادہ ٹف پڑے گا کیونکہ اس کے اندر کوئی ریدم نہیں بن پائے گا کبھی یفعلانی کبھی یفعلو نا کبھی یفعلنا لیکن یہ پیٹرن پر چلیں گے تو آپ کو ایک ساؤنڈ بنے گا اور ایک ریدم آپ کی بن جائے گی اور آسانی سے یاد ہو جائے گا جب اس طریقے سے یاد ہو جائے تو بھلے ہی سے آپ جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے اس کو بھی اختیار کر لیجئے گا لیکن فلحال ابھی آپ اس طریقے پر چلیے تو وہ زیادہ اثار نے طریقہ کیا ہے ریپیٹ پھر سے کرنا ہے آپ کو یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یفعلانی تفعلانی 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 یفعلونا یفعلنا تفعلونا 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 تفعلینا چودہ سیغے مزارے کے ٹھیک جتنی زیادہ پریکٹس ہو سکے لیکچر کے بعد آپ کو یہی کرنا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جا کر کے بار بار یہی ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہو سکتا ہو گھر کے میمبر آپ کو کہیں خیریت تو ہے ٹھیک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک آپ کو انشاءاللہ سیکھنا ہے اس کو ٹھیک کیونکہ آپ کو قرآن میں حدیث میں بہت جنہ ملیں گے یہ تو پھر آپ اس کے وہاں پر آسانی سے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہمیں اس طرح سے کرنا ہوگا اس کا اس کا ترجمہ بنے گا حال کا بھی اور مستقبل کا بھی اب یہ تو ہو گیا ایک وزن اس کے تین وزن یعنی دو وزن اور ملیں گے وہ کون سے وزن ہوں گے عین کلمے کی حرکت کو تبدیل کریں گے زبر والا ہم نے پڑھ لیا زیر پہ بھی آ سکتا ہے یہ یعنی کی یہ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یفعلانی تفعلانی تفعلانی زیر والا ہو گیا ایک پیش والا بھی ہمیں مل سکتا ہے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یفعلانی تفعلانی 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 یفعلو نفعلو تفعلو نفعلو نفعلو ٹھیک ٹوٹل ہمیں اس کے جو وزن ملیں گے وہ تین مل سکتے ہیں کس کیس میں مزارے معروف جیسے وہاں پر ماضی معروف تھا ویسے یہاں مزارے معروف اب مزارے معروف ہم نے کہا تو ذہن میں آپ کے آ جانا چاہیے اس کا مطلب مجھول بھی ہے ٹھیک تو مجھول ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ پہلے اپنا معروف کی پریکٹس کر لیں پہلے معروف اچھی طرح سے ہمارا پکا ہو جائے تب ہم مزارے معروف پر چلیں گے تو ابھی تک ہم نے کیا کیا سیکھ لیا ہے فیلے ماضی معروف ماضی معروف میں تینوں جو ڈائی ہیں تینوں وزن ہیں یعنی فعالہ فعیلہ فولہ اس کے علاوہ ماضی مجھول سی کا فعیلہ کے وزن پر آتا ہے اب ہم سیکھ رہے ہیں فیلے مزارے فیلے مزارے میں تینوں وزن الحمدللہ قبر ہو گئے اچھا جو قوائد ہیں جو قائدے ہیں وہ قوائد وہی ہیں جو ہم نے فیلے ماضی میں پڑھیں قائدے کیا ہے یعنی فائل حالت رفع مفول حالت نصب یہاں پر بھی ہوئی ہونے والا ہے بس ترجمہ کرتے وقت ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم علامت مزارے دیکھیں گے تو ہم ترجمہ یا تو پریزنٹ میں کریں گے یا تو ہم اس کو فیوچر میں کریں گے کلیر ہے گئی یہ چیز اس میں کوئی ڈاؤٹ اب اس کو آپ کو یاد کرنا ہے جتنا پکا ہو سکے اپنے پین کو اپنے آپ کو اس کو یاد کرائیے یا تو آپ کے پین کو یاد ہو جائے یا تو آپ کے دماغ کو یاد ہو جائے اور وہ آپ کو یہ نقشہ بنا رہے گا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا چلتے ہیں اس کی مشک پر مشک نمبر 35 اور بڑی چھوٹی سی مشک دے رکھیے ابھی ٹائم اگر ہو تو اس کا اگلا چپٹر بھی آگے آج کمپلیٹ کر لیا جائے وقت ہے وقت نہیں ہے almost ہو گیا ہے تو مشک نمبر 35 ہی کر کے روک دیتے ہیں اپنے آپ کو مشک نمبر 35 میں کیا کہا جارہا ان سب کے مزارے کی گردان معا ترجمہ کرتے وقت آئین کلمے کی حرکت کا خاص خیال رکھیں ٹھیک تو انہوں نے چھے کلمے دیئے ہوئے اس میں ہمیں چودہ سیغے بنانے اور چودہ سیغے بناتے وقت ہمیں ان کے ترجمہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس کے علاوہ دوسری امپورٹنٹ چیز آئین کلمے میں کہاں پر چینجز آر ان چھے اسیغوں میں ان چھے کلمات میں کہیں پر آئین کلمہ زبر والا دیا ہے کہیں آئین کلمہ زیر والا دیا ہے اور کہیں آئین کلمہ پیش والا دیا ہے تو سب سے پہلا دے رکھا ہے یب آثو یب آثو دیا ہوا ہے سب سے پہلے یب آثو اچھا یہاں پر انہوں نے جتنے بھی کلمے دیئے ہوئے ہیں وہ سب وہی مادے دیئے ہیں جو ہم لوگ پیچھے ماضی میں ڈسکس کر چکے تو اس کا جو مادہ ہے وہ با آئین سا جو کی سیل ماضی کے کیس میں فعالہ کی ڈائی پر آتا تھا با آثا تو با آئین سا کا مطلب کیا ہوتا تھا یاد ہے آپ کو کہ بھول گئے بھیجنا ہوتا تھا اس کے علاوے ایک اور میٹنگ میننگ ہوتا تھا اٹھانا اٹھانا بھی میننگ ہوتا ہے اور بھیجنا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے تو اب یہ آپ کو پہلا سیغہ دے دیا گیا یب آثو آئین کی حرکت کونسی ہے زبر والی یف علو کے وزن پر آیا ہے تو اب یب آثو کا مطلب کیا ہو جائے گا وہ اٹھاتا ہے یا وہ اٹھائے گا اگر ہم اٹھانا میننگ لے رہے ہیں اور اگر بھیجنا میننگ لے رہے ہیں تو وہ بھیجتا ہے یا وہ بھیجے گا ٹھیک اور اس کے چودہ سیغے کے کریں تو یب آثو تب آثو تب آثو ہم کونسے سیغے پہ آگئے واحد مونس کا سیغہ واحد مونس غائب کا سیغہ یہاں پر آگئے تو یب آثو تب آثو تب آثو اب آثو نب آثو اب آسو کا مینンگ کیا ہوگا میں اٹھاتا ہوں یا میں اٹھاؤں گا دونوں مرتلاد بن سکتے اور اگر ہم اس کا میننگ بھیجنے سے لیتے ہیں تو میں بھیجتا ہوں یا میں بھیجوں گا نب آسو ہم اٹھاتے ہیں یا ہم اٹھائیں گے یا ہم بھیجتے ہیں ہم بھیجیں گے اسی طرح سے اب یہاں پر آ جائے اب یہ ہے تب آسانی اور یہاں پر اور یہ جو بچا رہ گیا سیغہ حاضر مونس واحد کا سیغہ بچا رہ گیا بات واضح قرآن سے بھی آپ کو ایک ایک ایسی سیغے کا سیغے سے مطلب کی ہمارے مزارے کا اور باعیسہ مادے کا سورہ انعام اس کو نوٹ کر لیجئے اس کو گھر جا کر کے آپ کو ضرور دیکھنا ہے سورہ انعام سورہ نمبر چھے کی آیت نمبر تھرٹی سکس انما یستجیب اللذین یسمعون آتھا دیکھیں یسمعون بھی مل گیا سین میم آئین مادہ آپ نے فائلہ کی ڈائپر ماضی میں پڑھا تھا سمیعہ سمیعہ کا مطلب کیا ہو تھا سننے کے لیے آرہا تھا مزدری مانا اب یہاں کیا ہوگا یسمعونہ کیا ہو جائے گا غائب کا سیغہ اچھا پہلے پہچاننا آپ کو یسمعونہ کونسا سیغہ ہے یا علامت مزارے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یا علامت مزارے آپ کو کہاں تک دکھتی ہے یا تو یہ تین سیغوں میں آتی ہے یا یہ والے میں آتی ہے اب آپ نے اونہ والا دیکھا یسمعونہ تو اس کا مطلب مزکر کا جمعہ کا غائب کا سیغہ ہے یسمعونہ کا ترجمہ کیا بنے گا وہ سب سنتے ہیں یا وہ سب سنیں گے اب یہاں پر دیکھتے ہیں کس لحاظ سے آیا حالانکہ ہم یہاں سونہ کا دینے جا رہے تھے آگے آپ کو ملے گا اس میں آیت نمبر چھتیس ہم دیکھ رہے ہیں سورہ عنام کی آیت نمبر چھتیس انما یستجیبو یستجیبو اللذین یسمعونہ بے شک یقیناً اب انما آپ کو بتایا تھا جو کلمہ حسر ہے کہ یستجیبو جواب تو وہ دیتے ہیں یا تو حق تو وہ خبول کرتے ہیں اللذین یسمعونہ جو سنتے ہیں ٹھیک ہے نا سنتے ہیں اب یہاں پر سنیں گے تو ہوگا نہیں ترجمہ کیا مناسب بنے گا جو سنتے ہیں آگے دیا ہے والموتا اور مردے یبعسو 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 کونسا سیغہ آگیا یبعسو یہاں پر یبعسو وہ اٹھاتا ہے یا وہ اٹھائے گا یبعسو ہم ان کو اٹھاتا ہے وہ ان کو اٹھاتا ہے یا وہ ان کو اٹھائے گا آگے اللہ آپ کو اسم دیکھ گیا حالت رفع والا تو اب آپ اس کا مطلب یہ کون سا سیغہ ہے یہ بن گیا اس میں یہ فائل بن گیا یہ فائل بن گیا یعنی کی اللہ اٹھاتا ہے انہیں یا اللہ اٹھائے گا انہیں ثم پھر یہاں ترجمہ زیادہ مناسب کیا ہوگا فیوچر اٹھائیں گے اٹھائے گا اللہ اٹھائے گا انہیں پھر الہی یورجعون پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے ٹھیک یورجعون اب یہ آپ نے ابھی نہیں پڑا ہے یہ یورجعون آپ کو ہم نے تھوڑی ہنڈ دے دی آگے ملنے والا ہے ٹھیک شاید آپ پہنچ گئے ہوں گے تو یہ سورہ انام سورہ نمبر سکس کی آیت نمبر تھرٹی سکس اگلا انہوں نے سیغہ دیا ہے یفرہو یفرہو فا را ہا مادہ کس کے لئے آتا تھا خوش خوش ہونے کے لئے آتا تھا فائلہ ڈائپر آتا تھا فریحہ ماضی اب اس کا مدارہ یفرہو آرہا ہے تو یفرہو کا مطلب وہ خوش ہوتا ہے یا وہ خوش ہوگا یا وہ خوش ہوتا ہے یا وہ خوش ہوگا تو یفرہو تفرہو تفرہو افرہو نفرہو تفرہو اگر ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں تفرہو اس کا مطلب کیا بنا تفرہو ہاں وہ خوش ہوگی یا وہ خوش ہوتی ہے دو دو ترجمے بن سکتے اچھا تفرحو اگر یہاں پر لکھ رہے ہوتے یہ والا تفرحو تو ہم اس کا مذکر سے خطاب کر رہے ہوتے کہ تو خوش ہوگا یا تو خوش ہوتا ہے ٹھیک پھر اب یہ تصنیہ کے سیغے کیا بنے گا ہمارے پاس یفرحو ہے یفرحانی تفرحانی یہ والا سیغہ یہ بھی قرآن میں ہم کو ملتا ہے فارا حامدہ اور مزارے کی صورت میں آتا ہے سورہ روم سورہ نمبر تیس کی آیت نمبر چار سورہ نمبر تیس سورہ نمبر روم سورہ نمبر تیس کی آیت نمبر چار فی بیزعی سنین فی بیزعی سنین اچھا ہم جہاں پر ہم کو ریکوائرمنٹ ہم ڈائیٹ وہی پر آتے ہیں لیکن ہم ایک چیز آپ کو بتاتے چلتے ہیں کی فی بیزعی سنین آپ کا کام ہے کہ آپ کوئی بھی تفسیر جیسے تفسیر ابن کسیر ہو گئی یا تفسیر دعوت القرآن اس میں ضرور مل جائے گا آپ کو اس سے ریلیٹڈ ترمیزی میں ایک روایت ہے اور بہت زبردست روایت اس کو ضرور آپ جا کر کے پڑھئے گا زبردست اس لیے کی بیزعی سنینہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ سمجھ کر کے اور پھر مشرقین سے کہ قرآن پر ان کا بلکل پکا ارادہ تھا یہ اس میں خبر دی جارہی ہے فیوچر کی تو انہوں نے ایک شرط لگا لی تھی یہ سمجھ لیجئے کچھ اس چیز کو تعیون کر کے حالانکہ یہاں پر تعیون نہیں تھا تو پھر مسلوان ناراض بھی ہوئے تھے پھر بعد میں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کی وضات کی تھی تو اس کو سنن ترمیزی میں آپ دیکھیں کہ مشرقین نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہوا گیا ٹھیک کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سنینہ کو کچھ اور سمجھ لیا تھا ایکزیکٹ سمجھ لیا تھا کچھ اس کو ترمیزی میں آپ تفسیر پڑھئے گا ابھی وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ دیکھئے گا آپ اس کو سورہ روم سورہ نمبر تیس کے آیت نمبر چار اب ہم لوگ آتے ہیں یفرہو گا سیغا ویوم اذن اور اس روز یفرہو 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 اور آئے کیا ہے المؤمنون کی مومن خوش ہوں گے اس دن ٹھیک اب یہاں پر کیونکہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو اس لئے پہلا سیغا آ رہا ہے ٹھیک نا یفرہو وہ خوش ہوتا ہے یا وہ خوش ہوگا کون خوش ہوگا آگے ذکر آگیا المؤمنون کی ایمان والے خوش ہوں گے اس روز ٹھیک تیسرا ہے یحسبو یحسبو کیا ہے حاسین با مادہ مادہ نکالنا بھی سیکھ لیجی اب یحسبو لب لکھا ہے آپ کے سامنے یح سیبو تو یح سیبو آپ نے دیکھا علامت مزارے کیا ہے یا ہے علامت مزارے آپ نے ہٹا دی اب کیا کلیمہ بچے حاسین با یعنی کہ آپ کو مادہ نکالنا بھی آنا چاہیے کیونکہ جب آپ ڈشنری دیکھنا سیکھیں گے آگے جلد ہی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں تو وہاں پر جب آپ جب تک روٹ ورڈز پر نہیں پہنچیں گے تب تک ڈشنری میں ورڈ نہیں تلاش پائیں گے ڈشنری میں آپ کو یحسبو جیسا جیسے انگلیش ڈشنری میں ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم ورڈز کے پر اس پر چلتے ہیں کہ یحسبو آیا ہے تو ہم یا سے جا کر کے ڈائریک دیکھ لیں لیکن اس کو ہمیں عربی ڈشنری میں ہا سے ڈھوڑنا پڑے گا کیونکہ وہ روٹ ورڈز کے اکارڈنگ دی ہوتی ہے تو وہ جب ہم روٹ ورڈز نکالنا سیکھ جائیں گے تو بہت آسانی سے پہنچ جائیں گے کیونکہ وہاں حسیبہ کا مزدر ہی مانا دیا ہوگا اب ہم خود یحسبو کا ترجمہ کر سکتے ہیں تو حاسین با ابھی ہم نے ماضی کے اگزامپل میں بھی کیا تھا غمان کرنے کو کہتے ہیں فائلہ کے وزن پر آتا ہے حسیبہ ٹھیک اس کا مزارعہ آرہا ہے یحسبو یحسبو کا مطلب وہ غمان کرتا ہے یا وہ غمان کرے گا ٹھیک وہ غمان کرتا ہے یا وہ غمان کرے گا پوری سیغے گردان پڑھیں اگر اس کی یہ چودہ سیغے الحمدللہ ہو گئے اور اس سے ریلیٹڈ ایک بڑی ہی زبردست حدیث سننت ابو دعود میں حدیث نمبر 4319 سنن ابو دعود حدیث نمبر 4319 سنی ہو گیا آپ نے دجال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمعہ سین میم عین آگیا سمعہ فائلہ کی ڈائی پر آیا سمعہ اس نے سنا من سمعہ جس نے سنا من موصولہ ہے یہاں پر جیسے ہم لوگ انگلیش میں کرتے ہیں کہ God help those who help themselves اس طرح سے ایک کوٹیشن پڑھتے ہیں تو who کیا آتا ہے وہاں پر کوشن کے لئے نہیں آتا بلکہ جو ٹھیک ہے نا جو اپنے آپ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اس طرح سم لوگ کوٹیشن لکھتے تھے کوپیز میں تو who جیسے انگلیش میں آیا اس طرح سے من یہاں پر بھی ہے من موصولہ من سمعہ سمعہ کا مطلب اس نے سنا من سمعہ جس نے سنا بد دجالی دجال کے بارے میں جس نے سنا فل ینع انہو تو وہ رک جائے اس سے ایسا نہ ہو کہ چلو معلوم کر کے آتے بھائی پڑھتا چلنا وہاں دجال صاحب آئے ہیں دیکھ کر کے آئے کچھ اس طرح کا اگر ذہنیت اللہ اس نے منہ کیا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے ہر ربی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈر آیا ہے سمجھ دیجئے کہ کتنا بڑا فتنہ ہے تو جب بھی اگر کہیں خبر ملے تو اللہ اس نے کہا 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 جانے کی تمہیں ضرورت نہیں بلکہ اپنے آپ کو رک جاؤ اس سے کیونکہ وہ اس طرح سے ہر بے اس طرح شبہات پیدا کرے گا کہ آدمی ڈاؤٹ میں آ جائے گا اس حدیث میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے من سمی عبد دجالی کی جو دجال کے بارے میں سنے فل ینع آن کی وہ روک لے اپنے آپ کو اس سے فواللہ ہی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کی اللہ کی قسم ان الرجولہ اب آپ کا کام کیا ہے آپ کو سیغے پہچاننا اب آپ گرامر کے سٹورنٹ ہو گئے تو آپ کو انہ کے بعد الرجولہ آپ کے ذہن میں چلنا چاہیے کہ الرجولہ ہی آئے گا انہ کے بعد رجولہ آتا ہے کیسے آیا کیونکہ انہ کیا کر دیتا ہے نصب میں لے آتا اپنے اسم کو ٹھیک نا انہ کی اسم انہ یہ خبر ہو جاتی یہ ساری باتیں یاد ہیں اب مبتدہ خبر نہیں رہے گیا بلکہ انہ کا اسم ہو گیا اور آگے انہ کی خبر آئے گی انہ کی اسم کس میں رہتا ہے حالت نصب میں رہتا ہے اس لئے انہ کے بعد رجولہ آرہا رجولہ نہیں آرہا اور رجولہ کیوں آرہا رجولن کیوں نہیں آیا کیونکہ علی فلام اور تنوین ساتھ میں نہیں آتی ہے ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بے شک ایک آدمی آئے گا یا اس کے پاس ایک آدمی کے پاس آئے گا وہوا یحسبو اور یحسبو آگیا یہ والا سیغہ یحسبو وہ غمان کرتا ہے یا وہ غمان کرے گا یہاں پر کیا ہے وہوا یحسبو وہ غمان کرے گا کی بے شک ایک آدمی آئے گا کیا آتی ہے اس کے پاس لے آتی ہے وہوا یحسبو اور وہ غمان کرے گا انہو مؤمن کی وہ ایمان والا ہے اپنے آپ کو وہ ایمان والا سمجھے گا دجال کے پاس جب آئے گا تو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہا ہوگا فیتبیوہو لیکن وہ اس کی اتباع کر لے گا کس کی دجال کی کون جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہا ہوگا اسی ڈر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ اگر تم دجال کے بارے میں سنو یا جو بھی دجال کے بارے میں سنے تو وہ رکھ جائے اس کے پاس جانے سے کیونکہ کیا ہوگا کہ یقیناً ایک آدمی یا ار رجلو کو ہم کہہ دے کہ کوئی آدمی یا آدمی آئے گا آدمی کے ہاں پر جس کے طور پر لے لے کہ وہ آئے گا دجال کے پاس فہوا یحسبو انہو مومن کہ وہ اپنے آپ کو گمان کر رہا ہوگا ایمان والا فیتبعوہو ممہ اب دیکھیں اب اسو بھی آگیا یہاں پر اب اسو بھی آگیا ابھی جو ہم لوگ پہلا پڑھ رہے تھے اب اسو بھی منش شبوہات اب اسو اب اسو کا مطلب کیا ہوتا ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا ایک تو بھیجنا تھا دوسرا کیا تھا اٹھانا ٹھیک ہے تو وہ اتباع کر لے گا اس کی وجہ کیا بنی ممہ یبعثو بھی منش شبوہات کی وہ جو شبہات اٹھائے گا دجال اس کے سامنے جو ڈاؤٹس رکھے گا تو وہ اس سے ایک ایمان والا جو اپنے آپ کو کنسیڈر کر رہا ہوگا وہ بچ نہیں پائے گا تو اس وجہ سے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو الیٹ کر دیا کہ اگر کبھی سننا تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں لیکن آج ہمارا مجاز یہی ہے کہ اگر ہم کئی فتنہ فساد دیکھتے تو کہتے ہیں جا کر کے دیکھے تو جانے تو ہے کیا ہم اپنے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ رکھ لیتے ہیں دیکھا جائے گا ہم تو پکے سچے ایمان والے ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ بھی آتا ہے عربی بھی سیکھ گئے ہیں یہ سارے باتیں ذہن میں آتے ہیں وسوسے آتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا یہ سنن ابو دعوت کی روایت صحیح سنت کے ساتھ ہے حدیث نمبر 4-3-1-9 مقصد کیا تھا یحسبو بتانے کا قرآن مجید سے بسال اس لئے نہیں ملی کیونکہ حسبہ کے بارے میں بعض نحوی کہتے ہیں کہ اس کا جو مزارے آتا ہے وہ یحسبو آتا ہے اور قرآن میں بھی یحسبو ہے یحسبو اور بعض جگہ یحسبو بھی ڈشنری میں ملتا ہے ٹھیک تو اس وجہ سے یحسبو جب ہم لوگ لے کر کے چل رہے ہیں تو ہم نے قرآن کی مثال آپ کو نہیں دی کیونکہ قرآن میں آپ کو سب جگہ یحسبو ملے گا چوتھا سیغہ دے رکھا ہے یغلبو غین لام با مادہ فعلہ کی ڈائی پر آتا ہے غلبہ اس کا مادہ مزدری میننگ ہوتا ہے غالب ہونا ٹھیک ہے یغلبو 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 گردان پڑھتے ہیں میم سجدہ دونوں نامیں اس کے سورے فسلہ سورے نمبر فورٹی ون یا سورہ حام میم سجدہ بھی کہتے اس کو سورہ نمبر فورٹی ون کی آیت نمبر ٹونٹی سکس نوٹ ضرور کر لیجئے لیکچر اور ہونے کے بعد جب آپ فری بیٹھے ہوں تو قرآن کھول کر کے یا حدیث کھول کر کے ضرور اس کو چیک کرے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا جو کفر کرتے ہیں یا جو کفر کرنے والے ہیں یا جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں کیا کہا لَا تَسْمَعُوا 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 کونسا سیغہ آگیا اب اصل میں تَسْمَعُونَا آپ نے پڑھا ہے ٹھیک یہاں پر تَسْمَعُوا آیا ہے یہی چیزیں آگئے ہیں میں پڑھنی ہے کہ یہاں جب لَا آگیا تو لَا نے نون کو ڈراؤپ کر دیا ٹھیک ابھی ہم نے وہاں تک نہیں پہنچے لیکن تَسْمَعُونَا سیغہ تھا تَسْمَعُونَا کہاں پڑھا رہا ہے تَسْمَعُونَا یعنی کی حاضر مذکر جمع کسیغہ تَسْمَعُونَا کا میننگ کیا ہوگا تم سنتے ہو تم سب سنتے ہو یا تم سب سنو گے اب لا کرا منع کیا جا رہا ہے تم سب نا سنو لا تَسْمَعُوا لِحَادَ الْقُرْآنِ اس قرآن کو ٹھیک وَلْغَو اور غلغل کرو شور کرو ٹھیک فِی ویڈیو یا آیا وَلْغَو اور غل کرو شور کرو فِی ہی اسمیں لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ہمارا والا سیغہ آگیا تَغْلِبُونَ کون سا سیغہ ہے تم غالب ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تاکہ تم غالب ہو جاؤ ٹھیک اب آگے چلتے ہم لوگ يَدْخُلُ دَال خَ لَ Guinea فَعَلَة کی ڈائی پر آتا ہے دَخَلَة اور یہ یَدْخُلُ یَدْخُلُ کا مطلب داخل ہونے کہتے ہیں تو کیا ہوتا وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا تو یَدْخُلُ تَدْخُلُ تَدْخُلُ اَدْخُلُونَ اَدْخُلُانِ تَدْخُلَانِ تَدْخُلُانِ تَدْخُلَانِ یہ ہے فیفت اس کا ایکزامپل سورہ نسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر ون ٹو فور ایک سو چوبیس سورہ نسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر ون ٹو فور ایک سو چوبیس اس کو نوٹ بھی کرتے چلئے ایک سو چوبیس وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنثَ وَمَنْ يَعْمَلْ جو کوئی عمل کرے گا مِنَ الصَّالِحَاتِ نِیک عمل نیک عملوں میں سے جو کوئی عمل کرے گا مِنْ ذَكَرٍ جو مرد میں سے ہوگا اوْ اُنثَ یا عورتوں میں سے ہوگا وَهُوَ مُؤْمِنٍ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا فَأُلَائِكَ تو وہ لوگ يَدْخُلُونَا دَخَلَ يَدْخُلُونَا يَدْخُلُونَا کا اولا سیغہ آگیا غائب کا مذکر کا جمع کا سیغہ تو وہ لوگ داخل ہوں گے الجنتہ جنت میں وَلَا يُذُلَمُونَا ان پر ظلم نہیں ہوگا نقیرہ ٹھیک تو یہ سورے لیسا سورے نمبر چار کے آیت نمبر ون ٹو فور لاس دے رکھا ہے يَقْرُبُو يَقْرُبُو قَافْ رَوَا بَا مَادَّا فَأُولَا کی ڈائِ پر آتا تھا قریب ہونے کے مادہ ہوتا تھا مہیننگ ہوتا تھا اس کا تو يَقْرُبُو کیا ہوگا وہ قریب ہوتا ہے یا وہ قریب ہوگا يَقْرُبُو تَقْرُبُو تَقْرُبُو اَقْرُبُو نَقْرُبُو يَقْرُبَانِي تَقْرُبَانِي تَقْرُبَانِي يَقْرُبُونا يَقْرُبْنَا تَقْرُبُونا تَقْرُبُونا تَقْرُبْنَا تَقْرُبِينَا تو الحمدللہ یہ چھے سیغے ہمارے ہوگا مش نمبر 35 مکمل ہوگا جس میں ہم نے مزارے کے بارے میں سیکھا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے کہ مزارے میں اگر ہمیں صرف مستقبل کا معنی چاہیے ہو حال کا معنی نہیں چاہیے ہو تب اس صورت میں ہم کیا کون سے کلمے کو استعمال کریں گے کون سے حرف کو استعمال کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ یہ نیکس لیکچر میں سیکھیں گے سبحانک اللہمہ وبحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ